اس سمیں اب یہ تصویریں دیکھ کرنال پرشاسن ہو یا پردیش سرکار ہو پردیش سرکار کے سامنے اور جلہ پرشاسن کے سامنے اس سمیں بہت بڑی مصیبت ہے مصیبت کیا ہے آٹھ دن ہو چکے ہیں کودے کا اٹھان نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ صفائی کرمچاری ہڈتال پر ہے لگا تو پرشاسن چب بھی کودہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پریویٹ کرمچاریوں کو بلا کر تو صفائی کرمچاری جو ہڈتال پر ہے وہ اس کا ویروت کرتے ہیں اس سمیں کرنال کے میرٹ روڈ پر موجود ہے کیئر سینوے کے نجدیک جو ایک یہاں پر نگر نگم کا ایک سٹور بنایا ہوا ہے جہاں پر پرشاسن کئی دنوں سے دو تین دن سے کودہ یہاں پر سٹور کر رہا تھا یہاں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو صفائی کرمچاری کچھ ویروت کر رہے تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور دوسرا کرنال کے سیکٹر چھے کے بیک سیڈ کا علاقہ گردوارے کے پاس جہاں پر کودہ وہاں بھی جمع تھا وہاں سے بھی کچھ کرمچاریوں کو جو ہے پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کار پرشاسن کو سسٹم سمالنے کے لیے شہر میں گدگی نہ فیلے بیماری نہ فیلے اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی انتظام ضرور کرنا تھا لیکن آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پرشاسن نے کڑا رکھ اپنایا ہے اور بڑی کڑی سنکھیا میں پولیس والی یہاں پر موجود ہے کچھ کرمچاری ہمارے ساتھ موجود ہے جن کو اس سمیں پولیس اراست میں لے کر جائے گیا کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں سے آپ کو لیا گیا اور کیا کہیں گے امیٹا جی ہمارے کو یہاں سے ٹمپنگ پوائنٹ ہے چھے سیکٹر سے یہاں سے اراست میں لیا گیا ہے اور ہمارے کو یہاں جیل کے اندر کرنا جیل کے اندر لائے گیا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں پولیس پرشاسن سے بھی ہماری کوئی دوسمن ہی نہیں ہے یہ اپنی جوٹی کر رہے ہیں اور ہم اپنی جوٹی کر رہے ہیں یہ اپنی ہم اپنی روزی روٹی کے لیے اپنا اگر جیل تو کیا اگر اپنا سر تک کروانا پڑے تو آپ کروائیں گے کوئی دکت نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پریشانی اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جگہ جگہ کورے میں آگ لگائی جا رہی تھی اور اس سے کہیں نہ کہیں شہر کے لوگوں کا دم گھوٹ رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرطال کو کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کو سمات کر دینا چاہیے دو دن میں یہاں سے ہو کے گئے ہیں دیواری پر ہم ناکے گئے کیا ان کو صفائی کرمچاریوں کا نہیں پتا لگا ان کو یہ نہیں پتا لگا کہ ان کے گھر میں بچے ہوں گے ان کے گھر میں بھی دیوار ہوگا ان کے گھر میں بھی دیواری ہوگی ہمارے کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کیوں نہیں ہماری صورتیں نہیں بلکل کہیں کہیں نہ کہیں آپ کی مانگے بھی جائج ہو سکتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وکلپ اپنایا جا سکتا ہے کوئی اور راستہ اپنایا جا سکتا ہے نہیں وکلپ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیر کی صفائی آج بھی ہم نے کرنی اور ہم نے کرنی یہ سوچ بھارت اور سوچ بھارت ہم نے بنایا ہے مٹا جی نہ کہ کسی اور نے نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک سوال صرف یہ پوچھنا چاہیں گے آپ اپنا آپ اپنا پروٹیسٹ آپ آپ کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ ایک سیکنڈ میں آپ کو رکھنا چاہوں گا میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا پروٹیسٹ جو ہے ہے ہڑتال جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی شہر میں گندگی کے ڈھیل لگے کھوڑا نہ اٹھانے دیا جائے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو ہمارے پاس کوئی آہ آہ تیجوری یا کوئی تاڑا یا کچھ نہیں آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ صفائی کرنچاری اگر آہ کس کی پروٹیسٹ کر رہا ہے کس کے کس کے لیے ایک کھوڑے کے لیے شرم ناک بات ہے کیا ہمارے کو کھوڑے کا پیرا دینا پڑھ رہا ہے تو بالکل اس میں میں پوچھنے چاہوں گا اس میں آپ کہاں پہ رہے ہیں لوگ تو اپنی تیجوریوں کے پیرا دیتے ہیں اس میں کہاں پر ہیں آپ اس میں کہاں پر ہیں ہمیں کونے کا پیرا دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں اپنے پتوں کے پیٹ کے لیے اپنے مان سمار کے لیے اس سمیں کہاں پر ہے آپ گناموں کی طرح ہمارے ساتھ پر جو برطا ہو رہا ہے آج سرکار جو اپنی دبنکاری کر رہی ہے کررہ سرکار آپ مرنے کے لیے بٹنے کے لیے تیارہ اس سمیں کہاں پر ہے آپ اس سمیں ہمیں جیڑ کے اندر ہیں جو کی کیسل کیسل روڈ پر جو جیڑ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکریہ جی شکریہ آپ نے بات کری لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں پریشانی کہیں نہ کہیں پرشاشن کے سامنے بہت بڑی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالی کا تیوہار تھا لیکن لگا تار سات سے آٹھ دن ہو چکے ہیں پولیس پرشاشن بھی اسی طرح سے پوری نائٹ ڈیوٹی دے رہا ہے کیونکہ شہر میں کانون ویوستہ نہ بگڑے صفائی ویوستہ جو چرمر آ گئی ہے اس کا کہیں نہ کہیں انتظام کیا جائے جس کے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آج پرشاشن کو پولیس پرشاشن کو کڑا روک اپنانا پڑا کیونکہ یہاں پر جو کچھ کرمچاری یہاں پر آئے تھے جو پرشاشن یہاں سے بتایا جا رہا ہے کیونکہ اٹھانا بھی ہے اور یہاں پر ڈم بھی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی جی سی وی مشینیں یہاں پر ہیں لیکن کچھ ایک موٹسیکلیں بھی یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے شاید انہی لوگوں کی موٹسیکلیں ہو سکتی ہے جن کو پولیس نے ڈیٹین کیا ہے صرف حراست میں لیا ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پولیس نے کوئی بھی بربرتہ نہیں دکھائی ہے پولیس نے اپنی طرف سے کچھ کرمچاری لگاتار کہیں در سے بھی کہہ رہے تھے کہ چاہے ان کو گرفتاری دینی پڑے وہ گرفتاری دیں گے آج کہیں نہ کہیں پولیس نے ان کو کودہ جو لگاتا اور پھیلتا جا رہا تھا لگاتا اور کچھ شرارتی لوگ کودے میں آگ لگا رہے تھے جس کے چلتے عام لوگوں کا دم گھوٹ رہا تھا اس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باوستہ ہے وہ کی گئی ہے حالکہ صفائی کرمچاریوں کی مانگ بھی کہیں نہ کہیں جائے جو سکتی ہے ان کی مانگ بھی ہم نے پرشاہ سن تک سرکار تک کئی بار پہنچ آئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شہر میں سسٹم جو ہے کافی زیادہ کھراب ہو چکا تھا کیونکہ آٹھ دن ہو چکے ہیں صفائی کرمچاریوں کی جو ہڑتا لے لگا ترجاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاہ سن اس وقت احتیاط کے مدنے رجر پوری طرح سے یہاں پر تینات ہے جس میں تھانا ایس ایچو موقع پر موجود ہیں جو نگر نگم کے عدیقاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نگر نگم کے جو عدیقاری ہیں وہ عدیقاری بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس بھی اپنی طرف سے law and order maintain کرنے کے لیے یہاں پر تینات کی گئی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈی ایم سی صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے تو نگر نگم کی جو تمام گاڑیاں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے لگا ہتار پچھلے کئی دنوں سے شہر میں کودہ اور جو صفائی ویوستہ چرمڑائی ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہر سمب کوشش ضرور کر رہی ہے کیونکہ پرشاسن کا کام ہوتا ہے کہ چب بھی کبھی شہر میں اس طرح کی ویوستہ خراب ہوتی ہے تو اس کو چاہے سکتی سے نپٹنا پڑے سکتی سے نپٹا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو سسٹم تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا دیوالی لوگوں نے اسی طرح سے گندگی میں منائی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تر آٹھ دن ہو چکے ہیں جگہ جس بھی جگہ آپ جائیں گے بڑے بڑے کودے کے ڈھیر آپ کو لگیں گے لگا تر ہمارے پاس مونہ آ رہے تھے سیکٹر چھے میں کودے کے ڈھیر کہیں لگے ہوئے ہیں ریلوے روڈ پر کیتھا روڈ پول کے نیچے آپ نے دیکھا ہم نے اب کچھ دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پر کچھ فرنیچہ راؤس ہے وہاں پر بھی لوگوں نے کچھ شرارتی لوگوں نے اس کودے کے بڑے بڑے ڈھیروں میں آگ لگا جی تھی جس کے چلتے کچھ سوفا سیٹ بھی ان کے جو پرانے تھے وہ بھی جل کر کھاک ہو گئے تھے اور پولیشن اتنا زیادہ تھا کہ لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے ہیں جی نہیں سکتے ہیں تو کجھ دیکھ پریشانی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں لوئے نوٹ کو مینٹین کیا جائے اس کو لے کر پولیشن پرشانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات بر اسی طرح سے کئی دنوں سے لگا تار تینات ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر کودے کو جو شہر بر کا کودہ ہے اس کو یہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ شہر میں جو ویوستہ ہے جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ گڑ بڑھاتا جا رہا تھا جس کو لے کر پرشانی نے آج کہیں نہ کہیں ایک سخت رخ ضرور اپنایا ہوں اور آپ اسے میں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو کودہ ہے اس کو یہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے لیکن کودہ اٹھانے نہیں دے رہے تھے جو کھڑتال پر بیٹھے صفائی کرمچاری ہے جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیش پرشانی نے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ صفائی کرمچاریوں کو کچھ کو حراست میں ضرور دیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شہر بھر میں گندگی سے بہت ہی برا حال ہے گندگی سے بہت ہی برا حال ہے جس کی لائیو تصویریں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے کامل ویڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال